عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے برکت ہوتی ہے دیکھیں کانٹرٹ آف گارنٹی جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک گارنٹی ہوتی ہے ہماری اسپیسیفک کسی میں نے کہا کہ بھئی شاروخ کو لون دے دو سلمان نہیں دے گا تو میں دے دوں گا یہ ایک ایونٹ کے لئے ہے اگر میں کہوں شاروخ سلمان سے کہ شاروخ کو لون جا ہے وہ دے دیا کرو یہ تمہیں واپس کر دیا کرے گا پھر لے لے گا پھر واپس کر دے گا پھر لے لے گا پھر واپس کر دے گا اگر میں ایسے کانٹریک کی گارنٹی دے رہا ہوں تو یہ کہا یہ continuing گارنٹی پھر سنے شاروخ کو پیسے دے پانچ لاکھ روپے میں دے دوں گا بس ایک بات ہو رہی ہے اور یہ گئی سپیسیفک گارنٹی شاروخ کو پیسے دے پانچ لاکھ روپے شاروخ تمہیں واپس کر دے گا پھر تم سے لے لے گا پھر واپس کر دے گا پھر تم سے لے لے گا پھر واپس کر دے گا پھر لے لے گا پھر واپس کر دے گا اگر میں ایسا کانٹریک کر رہا ہوں گارنٹی کا تو ایسی گارنٹی کو continuing گارنٹی کہتے ہیں سمجھ مہ گئی اب ایک چیز دیا درکھ دیگا کہ اسپیسیفک گارنٹی میں کیا ہوتا ہے کہ اپنی گارنٹی دے دی گارنٹی ہو گئی اور آپ کو بھرنا پڑے گا چھیکے کیا گوا وینود نے گارنٹی دی کس کی امیت آپ کی کس کو دی سلمان خان کو سلمان خان نے امیت آپ کو پیسے دیئے وینود نے گارنٹی دی کہ بھئی امیت آپ نے دیئے تو میں دوں گا امیت آپ بھاگ گیا وینود کیا ہوا مر گیا اب کیا ہوا اب تو بھئی سلمان خان سر پکڑا امیت آپ بھاگ گیا وینود مر گیا تو یاد رکھیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں وینود کے گھر جائیے وینود کی جائیداد بٹری ہوگی وینود کے بیٹوں سے کہیے گا وینود نے گارنٹی دی تھی پہلے مجھے دو پیسہ پھر بچوں کا حق ہے یعنی گارنٹی دینے والے کے بچوں کا مراس میں حق بعد میں آئے گا پہلے جو ہے وہ پیمنٹ ہوگی ہوگی پیمنٹ چاچو نے مروا دیا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا وینود کی پیمنٹ ہو جائیے سلمان کو ابھی جو وینود کے بچے ہم کتاب کو ڈھونڈیں گے اور اپنی ریکاوری کریں گے سمجھ گئے تینک سمجھ گئے